بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم یور ہیلتھ ایڈوائزر ڈاکٹر اسوا چودری ٹوڈے ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو باوٹ ڈیپریشن حال ہی میں انڈین ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت نے خودکشی کر لی اور اس کے سوسائٹ کی ریزن ڈیپریشن بتایا جا رہا ہے تو ادھر ہمارا مین پوائنٹ ڈیپریشن ہے کہ کیا واقعی ڈیپریشن انسان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر سکتا ہے تو آج ہم یہی ڈسکس کریں گے اگر کوئی بھی انسان ڈیپریشن میں ہوتا ہے تو وہ اپنے سوسائٹی کو اپنے فرینڈز کو اپنے فیملی میمبرز کو کچھ سائنس دے رہا ہوتا ہے کچھ سگنس دے رہا ہوتا ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسا کہ جو بھی انسان ڈیپریشن میں ہوتا ہے تو اس کے سائنس کچھ یوں ہوتے ہیں یا تو وہ بہت زیادہ سوتا ہے یا وہ نہیں سوتا وہ کنورسیشن میں بلکوئی پارٹی سپیٹ نہیں کرتا اور اپنی طرف سے بھی وہ کوئی کنورسیشن سٹارٹ نہیں کرتا اس کا ویٹ لو سنا شروع ہو جاتا ہے یا وہ بہت زیادہ اوبیسکی کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو وہ ایریٹیٹنگ ہوتا ہے ایریٹیبل ہو جاتا ہے اور لیک آف انٹرسٹ ہوتا ہے یعنی اس کو کسی بھی کام میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی اس کے علاوہ سائنس کے بات کریں تو وہ اگریسیو ہو جاتا ہے اور اس کو گسہ بہت زیادہ آتا ہے وہ اکیلہ رہنا پسند کر دیتا ہے کھویا کھویا رہتا ہے اپنی آپ میں رہتا ہے اور بھی اس کے سائنس ہے جیسے اس میں انرچی نہیں رہتی انرچی نہیں رہتی جس کے وجہ سے وہ تھکاوت محسوس کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ بہت زیادہ روتا ہے تو کبھی وہ بلکل خاموش ہو جاتا ہے اس طرح کے سائنس کو جب سوسائیٹی یا فیملی میمبرز دیکھتی ہیں تو وہ صرف دو تین کومنٹس کرنا ہی کافی سمجھتی ہیں وہ اس انسان کو کہتی ہیں کہ ارے تم اپنے آپ میں رہتے ہو ارے تم سائیکو ہو گئے ہو تم بات نہیں کرتے کیا سوچتے رہتے ہو ہمارا معاشرہ صرف انہی لفظوں کو کافی سمجھتا ہے وہ اس انسان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ وہ کس دوڑ سے گزر رہا ہے اور وہ کس سوچ میں گم ہے وہ اپنی اندر کونسی کمی محسوس کر رہا ہے یا اس کو کس چیز کا پچھتاوا ہے جب ہم ایسا نہیں کرتے جب ہم اس انسان کو سیریس نہیں لیتے تو پھر وہ انسان کمپلیکیشنز کی طرف جاتا ہے اس کے جتنے بھی سائنس ہیں وہ کمپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں تو جب کمپلیکیشنز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں جو دو میجر کمپلیکیشنز ہیں وہ یہی ہے تو یا تو وہ سیل فارم یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے یا پھر وہ سوسائٹ کر لیتا ہے وہ انسان تو سوسائٹ کر لیتا ہے لیکن وہ ایسا قدم صرف اس لیے اٹھاتا ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے اور وہ ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کا بعد میں کوئی ازالہ نہیں ہوتا اور سوسائٹی کے لیے فیملی میمبرز کے لیے فریرس کے لیے صرف پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہتا اگر آپ اپنی فیملی میں یا اپنی سوسائٹی میں کوئی بھی ایسا انسان دیکھیں تو پلیز اس کو سیریس لیں کیونکہ آپ اگر کوئی بھی بات اس سے پوچھیں گے یا وہ کوئی بات آپ سے شیئر کرے گا ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ جو سائنس ہیں وہ کمپلیکیشنز کی طرف نہ جائیں آپ کو چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس انسان کو سائیکیٹس کے پاس لے کر جائیں اس کے سیشنز کروائیں کاؤنسلنگ کروائیں سائیکو تھراپی کروائیں اس کے علاوہ میڈیکیشنز کروائیں میڈیکیشنز جت میں ہم انٹیڈپریسنز یوز کرواتے ہیں انٹیڈپریسنز کی جو مین انٹیڈپریسنز ہوتی ہیں وہ ایسے سارائے یعنی سیلیکٹیو سیروٹو نین یوز کرواتے ہیں اور وہ ڈپریسنز کو ٹریٹ کرتی ہیں یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایسے انسان کے لئے ہیلپفل ثابت ہوں بجائے اس کے کہ ہم اس کو اگنور کر دیں پتہ نہیں معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھٹ گھٹ کر مر جاتی ہیں اور کوئی اس کو پوچھتا تک نہیں ہے کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے یا تمہیں کیا پروبلم ہے ہم تمہاری کس طرح مدد کر سکتی ہیں مدد کرنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں آپ اس کو سائیک کیٹس کے پاس ضرور لے کر جائیں تاکہ جو سائنس ہیں وہ کامپلیکیشنز کی طرف نہ جائیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایسے ہیڈن پوٹینشل پیدا کرے کہ ہم اپنے رویہ کو سمجھ سکیں اپنے رویہ کو دیکھ سکیں کہ ہمارا موڑ کس طرف جا رہا ہے اس کے علاوہ سپیشلی ہم دوسری کے رویہ کو دیکھ سکیں کہ وہ انسان اس وقت کیا سوچ رہا ہے اور اس کو اس وقت کسی کی ضرورت ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فریرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے گا stay with us stay healthy thank you اللہ حافظ and take care